سابق وزرعظم آزاد کشمیر و مرکزی رہنمہ پاکستان مسلم لیگ نون راجہ محمد فاروق ایدر خان نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتیں بے اثر ہو کر عوامی اعتماد گھو چکی ہیں اس نظام اور ڈھانچے کو بچانے کا وائد حل نئے انتہابات ہیں آزاد کشمیر میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ توائف الملوکی ہے ایڈھاک ملازمین ووڈ انڈسٹری کنٹرکٹرز اسوسییشن سمیت سب ہر تعلوں پر ہیں بدقسمتی سے مہادرین کی بارہ نشستیں ہمیشہ بگاڑ پیدا کرتی آئی ہیں اور حکومتیں بدلنے میں ان کا قلیدی کردار رہا ہے آزاد کشمیر میں انتظامیہ مفلوز اختیارات کا ارتقاس ایک جگہ ہے سوشل پروٹیکشن ایکٹ ہم نے اپنے دور میں منظور کیا تھا جس کا تصور یہ تھا کہ ریاست بے سہارہ افراد کی کفالت کرے گی ہم نے لائن آف کنٹرول پر شہید ہونے والے سویلینز کے خاندانوں کے لیے پینشنز کا سلسلہ شروع کیا آج حکومت بھی پی ٹی آئی کی اور اپوزوشن بھی پی ٹی آئی کی ہے بازار مصر لگا ہوا ہے اسمبلی میں آگے بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے تیسرا وزیراعظم آگیا لیکن مظفر آباد ویران ہے اگر یہاں سے مسئلہ ہے تو بھمبر راولا کوٹس میں کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں مگر رہیں آزاد کشمیر کے اندر ہی وزراء کے پاس اختیارات ہی نہیں وہ دریائے نلم اور جلم کی لہریں گنتے رہتے ہیں میں نے ان کے اختیارات کی بات کی تو مجھ سے ناراض ہوگے وزیراعظم نائٹ کوچ ہیں جب لوگ سوتے ہیں تب یہ دفتر جاتے ہیں ایسے نظام کیسے چل سکتا ہے